بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کیا ہوئی ہیں یہ کون سا غصہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادی کافلیک والے نکال رہے ہیں یہ شترنچ کی کون سی بسات ہے جس کا مکمل طور پر عبور حاصل ہے پرویز اللہی کے اوپر یہ کون سے ایسے اندی ہے جس کی بنا پر ایسے لگ رہا ہے کہ واقعی ہم سبل وار کی طرف جا رہے ہیں یہ واقعی تمام فیصلے جو اسمبلی کے جس سے متعلق ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ اسمبلی کے اجلاس ٹچ بھی نہ ہوتے ہیں جی اس پہ کوئ بھی عمل دخل نہیں دے سکتا اب وہ اجلاسوں کے فیصلے عدالتوں کے اندر ہونے جا رہے ہیں یہ وہ کون سا کون سی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جس میں ایک نون الیکٹڈ جی ہاں میں اتا تارت صاحب کی بات کروں جن کو یہ خبر پہنچی ہے کہ پرویز اللہی دو عراقین کو قتل کروانا چاہتے ہیں اتنی بڑی سیچویشن پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ساری چیزیں ایک کے بعد ایک ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ رکھوں گا اور بڑی ہی انفرمیٹیو ہ نے جا رہی ہے جس کی بنابراہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ غصہ دراصل پچھلے بیس دن و بعد کا نکل کیوں رہا ہے کیا چیز ہے تو کائنڈی ویڈیو مکمل دیکھیں کا چینل دیکھیں تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں اور کمنٹ سیکشن پر مجھے ضرور آپ نے اپنے فیڈ بیک سے متعلق ریکویسٹ ہے آگا ضرور کریں سمبلی کا اجلاس آپ کو پتا چل گیا کہ جی سارے آج بھی نون لیگ ہی تماشا دیکھتی بھی نظر آ رہی تھی جی ہاں پا پاکستان تحریک انصاف کے عراقین اور مسلمی کاف کے عراقین جی ہیں یہ تمام اکٹھے ہوئے جی انہوں نے کہا اجلاس نہیں ہونے دیں گے انہوں نے دوست مزاری صاحب کے اوپر بقاہدہ طور پر حملہ کیا بال لوچے تھپڑ مارے سب کچھ کیا جی یہ تو اجلاس کی کاپی پیسٹ کروا ہی جو آپ میڈیا کے اندر دیکھ رہے ہیں جو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں میں آپ کو وہ بتاتا ہوں اچھا جی آج صحیح مینوں میں پاکستان تحریک انصاف کے نے اپنا غصہ نکالا ہے آج صحیح مینوں میں مسلمی کاف نے اپنا غصہ نکالا ہے مسلمی کاف نے ہوا کیا ہے پچھلے بیس دنوں سے یہ سینیرو آپ کے سامنے جانا بہت ضروری ہے پچھلے بیس دنوں سے پاکستان تحریک انصاف کے مہنرہ و عراقین اور کاف لیگ کے وہ عراقین یا کاف لیگ سے رابطہ رکھنے والے وہ عراقین جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ پرویز الہی پنجاب کے لیے ضروری ہے پرویز الہی کو وزیراعلا لانا ضروری ہے ان تمام عراقین کو ایک ہوتل کے اندر گل بگ کے اندر رکھا گیا اور اس کے بعد پچھلے تین دنوں سے ان کو شفٹ کر دیا گیا لاہور ائرپورٹ کے بعد کسی ہوتل میں ان تمام منحرف عراقین کو اپنی پارٹی کے کسی بندے سے باہت کرنے کی اجازت نہیں اس ہوتل کے بعد جیمرز تک لگایا گیا یہاں تک اطلاعات ہیں کہ ان تمام افراد کے فون نمبرز تک چینج کر دیا گیا یعنی ٹیکنیکلی سیول طریقے سے سیول آئیز طریقے سے بیس سے پچیس افراد جو اس پرویز الہی صاحب کو جنہوں نے ووڈ دینا تھا وہ یرغمال بنائے رکھے جس کے سلمی عدالت کے اندر پٹیشن بھی گئی ہے کئی تین خواتین کے حوالے سے بھی پٹیشن گئی ہے ان کو بازیاب کرائے جائے اغواق کر لی گئی ہے تو ایک سرٹن کمپریسٹ ماحول ایک ڈیولپ کر کے رکھا جس کی بنا پر جس کو سارے ضمیر کہہ رہے ضمیر جا گئے جس میں دو اس محمد مزاری صاحب کبھی ضمیر جا گا اچانک انہوں نے دو ایم ای نیز اور دو ایم پی ایس کی سیٹ کی مد میں نون لیگ کے ساتھ جس کر کے انہوں نے کہا کہ جی سولہ پرائل کا اجلاس ہے وہ ہم چھے تاریخ کو بلا لیتے ہیں چھے تاریخ کو پھر ہرہا اڑی ہوئی اور بہرحال عدالت کے اندر بات چلے گئے دالہ نے کہا نہیں دوست مزاری کریں گے اور سولہ تاریخ ہوگا اور کل سے دوست مزاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آج میں وزیرالہ کا انتخاب کراؤں گا ہی کراؤں گا یعنی مکمل طور پر ایک ہارس ٹریڈنگ جسے کہتے ہیں مجھے نہیں پیتا زمیر کے آباس پہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے وہ سب ہوتی بھی نظر آئی اچھا اس پہ اور سونے پہ سوال ہے کہ اگر آج کے جلاس میں میاں شہباز شریف صاحب وزیرالہ پنجاب منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ کس کے ووٹوں سے ہوں گے وہ ووٹوں سے ہوں گے جانگیر ترین کے گروپ کے ساتھ ہیں وہ جن کے ووٹوں سے ہوں گے وہ ہوں گے علیم خان کے گروپ سے جانگیر ترین اور علیم خان سے متعلق میں آپ کو بتاؤں جانگیر ترین سے متعلق یہی نونلی کہتے تھے کہ یہ کرپٹ ترین آدمی ہیں یہ پی ٹی آئی کا سارا مافیا رن کرتا ہے وہ کہتے تھے یہی عمران خان کی ایٹی ایم ہے انہیں کہا یہی سب سے بڑا ہارس ٹریڈر ہے اسی کے جہاز استعمال ہوتے تھے جس کی بناب پر شوگر سکنڈل کو کمپرومائز کیا گیا جس کی بناب پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پنجاب کے اندر بری تھی اسی جانگیر ترین کے گھر حمزہ شہباز نے جا کے ان کی جو پارٹی ایفیلیشن ہے اس کو اپنے ساتھ کروایا اس گروپ کی یہ آپ نے دیکھ لینا ہے یہ اصولاں رولز اور ریگولیشنز کی بات ہو رہی ہے ایسے نہیں آج کے اس محول میں وہ جہاں کہتا ہے دھما چوکڑی مچی بھی تھی جانگیر ترین کے گھر حمزہ شہباز صاحب کے اچھا دوسرا میں اس کی بہت ہی لمبی ڈیٹیلز پڑھ سکتی ہیں لیکن میں آپ کو دوسرا علیم خان صاحب جی کرپ ترین آدمی ہیں یہی نون لکھاتی تھی اسی نے ہی گندم کے زخیروں کے اندر غبن کر کے جتنا بھی پیسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں اس کی ارینجمنٹ کے اندر لگایا یہ شخص ہے وہ ایٹی ایم یہ شخص ہے وہ کرپ جس کی پرپٹی کے سکینڈلز اتنے ہیں جس کی سوسائیڈی کے سکینڈلز اتنے ہیں اور یہ ہی وہ شخص ہے اور یہ ہی وہ شخص ہے علیم خان صاحب جو کہتے ہیں اگر میں صحیح تخم ہوں نا تو میں کبھی شہباز شریف کی سائیڈ نہیں لوں گا میں کبھی ان کی طرف چاہتے ہیں اگر میں صحیح تخم ہوں لفظ تخم بیچ کو کہتے ہیں اگر میں صحیح نصر ہوں یا اولاد ہوں یہ ان سے سلسلیں ملفات ہیں آج وہی علیم خان کا گروپ حمزہ شہباز کی سپورٹ کر رہا ہے اسی علیم خان سے حمزہ شہباز بھی لے تو اس تمام سینیاری کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کے اجلاس کی یہ کاروائی ہے جی جس میں اتا تارٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ ان کو نوٹس لینے چاہیے پرویز علاہی دو ممبران کو قتل کر آنا چاہ رہے ہیں اور یہ دو ممبران کو قتل کر آکے اس اجلاس کی کاروائی یہ کوئی چھوٹا الیگیشن نہیں ہے دو ایم پی اے کو قتل کرانے کا بنصوبہ پاکستان کے اندر پاکستان کے سپیکر پنجاب اسمبلی جو اس ٹائم آج کے دن تو وہ کردار ادا نہیں کر رہے ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگا ہے دوسری چیزی اچھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس حصلے میں مزید گجائش یہ نکلی ہے کہ مریم صاحبہ کی سٹیٹمنٹس اپنی جگہ پیاری ہیں عطا تار صاحب کی اپنی جگہ پیاری ہیں قوم اسمبلی کے جلاز میں میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ فستائیت ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ سب سینیاریو کریئٹ ہوا ہوا ہے تو بیسیکلی بیسیکلی یہ وہ غصہ ہے بیس سے پچیز جو بالکل جائز نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا لیکن میں آپ کو کوئی بھی جیسے کہتے ہیں نا بیانیاں مرتب کرتے ہیں کرنے سے پہلے آپ کو اس سیچویشن کو دیکھنا ہوگا ایک پارٹی کے منحری فراقین کو بیس سے پچیز دن سے ایک ہوتل کے اندر رکھا گیا ہے ان سے کسی کو رابطہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور کہا جا رہا ہے ان سب کے ضمیر جا گئے ہیں تو فون تو کرنے دو بات تو کرنے دو پرویز اللہی صاحب یا پی ٹی آئی اے مستوصل کے لئے ہمیں ہمارے راقین سے بات نہیں کرنے دیا رہی ہم سے بات کریں تو ہم ان کے مسئلہ کہاں لکھا لیں یا ان کے موقف کم کوئی جواب دے اس پر ڈپٹی سپیکر تک آپ لوگوں نے لے لیا تو وہ تمام غصہ جس کی بنا پر آج کے اس اجلاس کو نہ ہونے دینے کی تمام کوششیں کی جاری ہیں اور پرویز اللہی صاحب جی ہاں سیاسی بسات کا ایک بہت بڑا کھلاری ہے ان کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ اسمبلی کے اجلاس کیسے چلانا ہے ان سے زیادہ کسی کو نہیں پتا سے دو مہینے کی اب کوئی سزا دی جا سکتی ہے یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کی بنا پر سب زیادہ جو بول رہا ہے نا بول رہا ہے نا وہ نون اسمبلی ممبرز بول رہے ہیں چیپ وہپ کدھر آئے مسلم لیگ ڈونڈ کا یہ اپوزیشن لیڈر کدھر ہے حمزہ صاحب ان کی گفتگویں نہیں سامنے آ رہی یہ سارے آج ہیوں بیٹ کے تماشاں دیکھ رہے تھے جب دوست مزاری کچھ پیڑے پڑے تھیں جب دوست مزاری کے بال کھیچے جا رہے تھے جب اسمبلی کا یہ رکان ہو رہے تھے وہ انگوٹھے کسی اور جگہ پر دکھا جا رہے ہیں جس کو نتھی کہا جا رہا ہے دوست مزاری کو مارنے پر پرویزل آئی صاحب انگوٹھے دکھا رہے ہیں تھمز اپ کر رہے ہیں تو یہ پورا سینیاریو کریئٹ کی جا رہا ہے جس کی بنا پر یہ فیصلہ بھی لیگل ہے نون لیگل ہے یہ عدالتوں کی طرف جانے کی تیاری ہو رہی ہے جس طرح قومی سملی کے اجلاس سے متعلق سپریم کورٹ انٹرفیرنس کی تھی اور اس اجلاس میں طوالت پر رات کے ٹائم عدالت لگ گئی تھی اسی طرح سین یہی سینیاریو سینیاریو پنجاب کے اندر ہو رہا جا رہا ہے اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا پارلمان کمزور ہو رہی ہے جو دعویہ ہمبہ دعویہ جو تھا نا کہ جی پارلمان کے جلاس کے اندر نہیں عدالتیں آ سکتی پارلمان کی کاروائی کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا پارلمان کے رولی کے اندر کوئی انٹرفیر نہیں کر سکتا تو جناب وہی اب ہو رہا ہے تو سیم وہی سٹوری جو مرکز کے اندر ڈیولپ ہوئی تھی سیم وہی ایمپلیمنٹ ہونے جاری ہے جی سید ایک سے دو دن لگ جائے یا چند گھنٹے لگ جائے لیکن یہ سارے کا سارا کام اسی طرح ڈراؤ ہونے جارہا ہے مزید ایک سے دو چیزیں اور میں آپ کو بتا دو جی دوسرا جی آصف علی زرداری صاحب نے تردید کر دی ہے منسٹری ابھی اس وقت لینے کے حوالے سے انہوں نے کہا جی میں جہ چا رہا ہوں گے قومی اسمبلی کے اندر جو ممبران ہے اس میں جو ہمارے دوست ہیں یعنی جتنے وہ اتحادی جن کو وہ توڑ کے لے کے آئے ہیں مسلم لیگ نونکسہ جن نے ملایا ہے پی ڈی ایم کے یا اور پی ٹی آئی کے جو اتحادی تھے ان تمام کو جو توڑ کے لے ہیں سب سے پہلے ان کو منسٹری حمل جی ہم بعد میں لیں گے ہم اس وقت سارے کے سارے جو لیگل ہوتے ہیں آئینی ہوتے ہیں سپیکر چیئرمین صدر ان تمام کو لینے کے اس وقت وہ موڈ میں تو انہوں نے کہا ابھی تک اس سسلے میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کوئشن کیا تھا کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس مہنگائی اور اس اکانومی کے جو چینجز ہیں ان سے نبڑنے کے لیے آپ اکیلا چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ مسکرائے ہیں انہوں نے انہیں کہا نہیں ابھی ہم چاہتے ہیں کہ دوستوں کو ذرا نماز دیں تو یہ پوزیشن جی دوسرا اس وقت مجھے بیسا لگتا ہے کہ نظریہ ضرورت کیا ہے جس طرح انڈریسٹ پھیل رہا ہے الیکشن ہو جانے چاہیے الیکشن کی انانونسمنٹ ہو جانے چاہیے مہینہ دو مہینہ لیجسلیشن کے اندر لے لیں جس طرح کی قانون سازی کرنی ہے نون لیگ کر لیں کوئی نہیں روکتا جس طرح کی قانون سازی اتحادیوں نے کرنی ہے وہ کر لیں الیکشن کی طرح بڑھ جائیں تاکہ انڈریسٹ ختم ہو کیونکہ نظریہ ضرورت دو طریقے سے ایک سیاسی طور پر انڈریسٹ ہے یہ نئی سٹیبل ہونا ایک سو چوبیس آرہ کی ان کے ستیفیات چکے یہ نئی سٹیبل ہونا اس سے ملک کمزور ہو رہا ہے بلکل ملک کمزور ہو رہا ہے دوسرا ایکانومی کا جو انڈریسٹ ہے اس کو اگل سے بھگا ہے تو الیکشن کے علاوہ کوئی حالی ہے رہی بات دوسری بیانیے کی تو پاکستان تحریکیں ساتھ تو ویسے ہی سیکنڈ ٹو لن پر آگئی ہے وہ اپنے بیانیے کو بہت تگڑے طریقے سے پیس کری اس کا بھی دورس پوزیٹیو یا نیگٹیو جو نتائج نکل لیں ہیں آج کے جلسے سے بہت سی چیزیں اور بھی کلیر ہو جانی ہیں زبانوں کے تلفز کیا ہونے اس کے زیرو بم کیا ہونے وہ بھی بڑے کلیر ہو جانے ہیں تو یہ ایک پولٹیکل انڈریسٹ کی طرف بڑھ رہا ہے ایکانومیکل انڈریسٹ کی طرف بڑھ رہا ہے بہت سی چیزیں یہ تاریخ کا سب سے غلط فیصلہ کی ہے میں آپ کو بتا دوں شہباز شریف صاحب نے جو پیٹرول کو سٹرسٹیبل رکھا ہے چہے اس کے کہ پچھلی حکومت کی یہ ساری سٹریٹیجی تھی یا انہوں نے جون تک عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں پیٹرول کی قیمتہ نہیں بڑھنے دوں گا لیکن موجودہ ایکانومی کی حالت یہ ہے ہی نہیں شاید خاکان عباسی کی وہ پریس کانفرنس کے ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم پیٹرول مہنگا لے کے سستہ بیچیں تو یہ کچھ بڑے بولڈ اور دلیر فیصلے لیں ہوں گے ہاں ہیڈ لائنز ضرور بدلیں گی پہلا بم گرا دیا عوام کے اوپر مہنگائی بم گرا دیا جب پونے پانچ روپے بجلی مہنگی ہو سکتی ہے تو ان چیزوں کو بھی تھوڑا کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ تباہی کی طرف جا سکتا ہے کومنٹ سکر میں مجھے ضرور آگا کیجئے گا اپنا بہت خیال نہ کہہ اللہ امہ صلیح رہا محمد و آلے محمد